السلام علیکم میرا نام ہے عمر شداد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کا نور معزیز ناظرین جاج بن یوسف سکوی ظالم گورنر نے حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چار سو مختلف نسل کی گھوڑے دکھایا اور کہا کہ کیا تمہارے صاحب یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی ایسے گھوڑے اور ایسی شان و شوقت ہے حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں نے اس سے امدہ اور اعلیٰ چیزیں دیکھی ہیں اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ گھوڑے تین قسم کی ہوتے ہیں ایک وہ گھوڑے جو جہاد میں استعمال ہوتے ہیں اور پھر ان کے فضائل بتائیں جو عدیس کی کتابوں میں موجود ہیں دوسرے وہ گھوڑے ہوتے ہیں جو انسان اپنی سواری کے لیے استعمال کرتا ہے اور تیسرے وہ گھوڑے ہوتے ہیں جو نمود نمائش کے لیے رکھے جاتے ہیں ایسے گھوڑے رکھنے سے انسان جہانم میں جاتا ہے اور اے حجاج تمہارے پاس وہ گھوڑے ہیں حجاج یہ بات سنتے ہی اسے میں آگیا اور اس نے کہا کہ اے انصر اگر مجھے اس بات کا لحاظ نہ ہوتا کہ تُو نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیے تو آج میں تمہارے ساتھ بہت برا معاملہ کرتا ہوں حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خدا کی قسم تم میرے ساتھ کوئی بد انوانی نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کنامات سنے ہیں جن کے پڑھنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے اور ظالم کی ظلم سے اور شیطان کی شر سے بچ جاتا ہے یہ بات سنتے ہی حجاج بن یوسف دم بخود رہ گیا اور اس نے سر کو جکا لیا تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا کہ اے ابو حمزہ یہ حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ہے کہ مجھے یہ کلمات بتاؤ حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کلمات میں تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ تم اس کے اہل نہیں راوی لکھتے ہیں کہ جب حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ کا وقت قریب آیا تو ان کا خادم حضرت اببان رضی اللہ تعالیٰ ان کے سرانے بیٹھ کر رونے لگے حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بتا کیا چاہیے تو اس خاتم نے کہا کہ ہمیں وہ کلمات سکھا دیجئے جن کی درخواست عجاج بن یوسف نے کی تھی حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو ان کلمات کو سیکھ لو اور ان کلمات کو صبح اور شام پڑھا کرو ان کلمات کو دعا انصر رضی اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں اور یہ کلمات یہ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ علی نفسی و دینی بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولادی بسم اللہ علی معطانی اللہ اللہ ربی لا اشرق بیشین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر و ازواجل و ازام مما خاف و اخزر ازا جاروکا و جلہ سناؤکا و لا الاخ غیرک اللہ منی اعوذ بکا من شر نفسی و من شر کل شیطان مرید و من شر کل جبر انید فانتو اللہ فقل اسبی اللہ لا الاخ الا ہوا لئی توکلتو و ہوا رب العرش العظیم انہا ولی اللہ 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 نظر الكتاب و ہوا یطول السالحین موزید ناظرین صبح و شام کی تعریف یہ ہے کہ آدھی رات سے لے کر صبح سورج کی پہلی کرنے نکلنے تک کے وقت کو صبح کا مک کہا جائے گا اس ٹائم جو بھی کلام جو بھی دعا پڑی جائے اسے صبح کو پڑھنا کہیں گے اور شام کی تعریف یہ ہے کہ ابتدائے زہر کے وقت سے لے کر غروبِ افتاد تک کے وقت کو شام کا وقت کہا جائے گا اس ٹائم جو بھی کلام پڑھا جائے اسے شام کو پڑھنا کہیں گے موزید ناظرین یہ دعا بزرگوں کا معمول ہے کہ وہ صبح تین دفعہ اور شام کو تین دفعہ پڑھتے تھے آپ بھی اسی طرح پڑھئے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا عزیز ناظرین اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ